میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہ سمجھا جائے کہ اتر کوریا صرف دھمکی دے رہا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ امریکہ نے اس طرح کا رییکشن پہلی بار دیا ہے کہ اس بار وہ اس کی دھمکی کو گمبیرتا سے لے رہا ہے دیکھیں آپ نے بلکل ٹھیک بولا یہ دھمکی ہے کیونکہ ان کی ایکسرسائزز ہوئی تھی کوریا میں امریکہ نے سینکشنز ڈالے ہوئے ہیں امریکہ نے دباب ڈالا ہوئے ہیں نورت کوریا نورت کوریا کا ایک نیا لیڈر آیا ہے وہ جوان لیڈر ہے کم ال جونگ ٹو ان کو دکھانے کا ہے پوری دیش کو کہ یہ ہمارا لیڈر تگڑا ہے اسی لیے آپ لیکھ لیں ہر ایک ٹی وی میں کیم آل جونگ آگے ہے وہ سمدر کے طرف دیکھ رہا ہے وہ مسائل کے طرف دیکھ رہا ہے تو اس دیش جو ڈیکٹرٹوریل دیش ہے ان کو حوصلہ بڑھانے ہے کہ لوگوں کو کہ آپ امریکہ سے مت ڈرئیے نورت کوریا کی دوستی ہے چائنہ کے ساتھ نورت کوریا کی ایکانومی چائنہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ چائنہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا جیسے کسی نے سمجھایا انہوں نے جو دھمکی دے رہے ہیں وہ امریکہ کو دھمکی چائنہ بھی دے رہا ہے ساؤٹ چائنہ سے جو آپ نے بولا ہے تو یہ وقت اچھا لگا کہ ساؤٹ کوریا اور امریکہ ایکسرسائز کر رہے ہیں کوریا میں اوباما سام ہے اس لیے یہ بلکل اچھے سما تھا گستافی مام ہمارے ٹائم پہ بھی جب شریف رجیف گاندی گئے تھے سری لنکا میں یہ ہی ہوا تھا جو نیا لیڈر آتا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں دکھاتے ہیں اور یہ ڈکٹوٹوریل کنٹری ہے تو یہ دھمکی ہے چیتابنی ہے اور اس کا لیڈر آگے بڑھے گا اور دیش اکٹھا ہو جائے گا دکھانے کے لیے ہم نورت کوریا ہیں بلکل دھمکی اور چیتابنی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ڈکٹر جیتے اندر اتتم جی یہ دھمکی ہے یا چیتابنی ہے اتتر کوریا کی طرف سے ہماری سمجھ سے یہ کیول دھمکی نہیں ہے بٹ یہ ایک چیتابنی بھی ہے جی کیونکہ نورت کوریا کو اپنی سرکشہ کے لیے پاکستان موڈل کافی ٹھیک لگ رہا ہے کیونکہ نورت کوریا اپنی سرکشہ کے لیے سب سے بڑی گارانٹی لے سکتا ہے کیونکہ کیونکہ چائنہ بھی نورت کوریا سے تھوڑا سا دوری بنا رہا ہے جی جی تندری جی چلے میں آنگا آپ کے پاس افدیش جی اب یہاں پر کل ملا کر کے یہ تیہ ہو گیا کہ یہ کیول دھمکی ہی نہیں ہے بلکہ گمبیر چیتابنی بھی ہے اس کو امریکہ نے بھی مان لیا ہے